جن سے میری مراد مولانا نوراللہ صاحب دربھنگا امام خطیب آسی بسم اللہ الرحمن الرحیم آجائیں سب آدمی نزدیک آجائیں ادب سے سنیں آجائیں سارے آدمی جو ادھر ادھر ہیں سب آجائیں نزدیک آجائیں راہے دین میڈیا کے کڑیب آجائیں آجائیں تاکہ وہ آپ کو پورے دنیا دکھائیں گے آجائیں سارے سامین سے گجارش ہے کہ جو چائے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں زینہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں روٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب آجائیں نزدیک آجائیں ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلاة والسلام على شمش الہدایت والیقینا مباد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فالقرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمند خلو فی السلم کاف ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ لازیم بزرگو دوستو دینی ساتھیو مغرب سے لے کر اب تک جو وقت آپ نے دیا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے اور اللہ نے آپ کے وقت کو قبول کیا ہے اور بہت ہی خوش نصیب ہے جس نے اپنی قیمتی اوقات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھ کر گزار دیئے قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آقا نے فرمایا دن کا آمن رات کے آمن پر بھاری ہو جاتا ہے دن میں جو آمن کیا جاتا ہے وہ آمن رات میں بھاری ہو جاتا ہے اور رات میں جو آمن کیا جاتا ہے وہ تحجد کے وقت میں بھاری ہو جاتا ہے کہیے سبحانہ یہ وقت تحجد کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے آخر وقت ہو رہا ہے اس میں جو بات کہیں جائے گی اللہ اس کو خبول کریں گے آج جو بات سنی جائے گی اس کو بھی اللہ خبول کریں گے ایک جگہ جلسہ ہوا تو بہت سارے لوگ بیان سننے کے لئے آئے تو مولانا صاحب کی عادت تھی تقریر کرتے کرتے جو ہے آنکھ بند کرنے دیتے یا یوں کہہ لئیے کہ وہ آنکھ بند ہی کر کے تقریر کرتے دس منٹ نہیں بیس منٹ نہیں گھنٹہ بھر وہ آنکھ بند کر کے ہی بیان کرتے سارا مجمع دیرے 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 گائب ہو گیا ایک گھنٹہ کے بعد مولانا صاحب کی آنکھ پھلی بیان کرتے کرتے ایک گھنٹہ کے بعد مولانا صاحب کی آنکھ پھلی تو دیکھا سارا مجمع گائب ہے ایک شکس میں چاہو مولانا صاحب بہت خوش ہوئی وہ بولے کہ چلو بھائی میرا وقت جو ہے صحیح جگہ خرچ ہو گیا اور میری بات جو کہیں گئی کوئی سنا نے سنا ایک آدم ضرور سے تو ایک آدمی جو تھا وہ دورتا ہوا آیا ہم مولانا صاحب ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی تخریر سننے کے لیے دور نہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنا میک لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چوپٹ کیا اگر نیت تمہاری یہ ہوتی کہ ہم تخریر سننے بیٹھے ہیں تو سواب تم کو ملوے کرتا ہوں ہیں کہ رہو بتو بیٹھ تو آپ دیکھ لیے مجمع خالی ہوگی آپ کیا کہا جائے گا اب آخری وقت ہے اب آخری وقت میں جو بات کہی جائے اسی پر دعا ہو یہ جلسہ جو ہے بہت کامیاب جلسہ ہوا ہے کامیاب جلسہ انشاءاللہ رہے گا یہ دوسری مرتبہ ہماری حاضری ہوئی ہے جناب کاری وسیم صاحب ساجد کے معرفت سے ہماری حاضری ہوئی ہے اور جناب مرانا مہدین صاحب جو عبی زیر صدارت ہے جلسہ کے ان کے توسو سے ہماری حاضری ہو جاتی ہے یہ اصلاح معاشرہ جو ہے بہت تیرہ میرا لفظ اس کو سیدھا کرنا سب کے بس کی بات 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 یہ جتنا سیدھا کیجئے گا تیرہ ہوتا ہے ہر سال جلسہ ہوتا ہے ہر مرتبہ جلسہ اور کانفرنس ہوتا ہے لیکن جلسہ سے یہی پیغام ملتا ہے کہ معاشرہ کی صدار کیسے کی جائے گی اپنے بیوی بچوں کی صدار کیسے کی جائے گی اپنے گاؤں اور محلے کی صدار کیسے کی جائے گی میرے دوستو آپ یقین چاہیں گے کہ آج معاشرہ کے اندر اتنی تباہی ہے اتنی بربادی ہو گئی ہے کہ ہم پتا نہیں سکتے وضو سے لے کر نماز تک آپ حال سنیے گا کہ بہت برا حال ہے معاشرے کا اس لیے جو بات سنیں آپ اس نیت سے سنیں کہ ہم اپنے اندر اس کی صدار کو لاب ہم اپنے اندر صدار کو لابیں اور معاشرہ کے اندر ایک اچھا ہی ہے ایک اچھا پیغام جائے مسجدوں پہ محنتیں ہو رہی ہیں مدارس پہ محنتیں ہو رہی ہیں لیکن مسلی پہ محنت نہیں ہو رہی ہے جو چیز ضروری ہے اس کو غیر ضروری ہم سمجھ رہے ہیں جو غیر ضروری ہے اس کو ہم ضروری سمجھ رہے ہیں میرے بھائی آج ضروری ہے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرے کی اصلاح ہو ہم اپنے علماء کا ساتھ کیسے دیں ہم مدارس کا ساتھ کیسے دیں آج مدارس ہے مساجد ہے مقاطب ہے خان کا ہے ہمارے علماء ہے جس کی نصوت سے ہمیں یہ دین ملنا آج یہ علماء نہیں رہیں گے یہ دین کی بات ہمیں کون سنائے یہ دین کی بات کون سمجھائے گا اس لئے ضروری ہے اپنے نفس کی اصلاح کریں معاشرے کی اصلاح کریں سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور یہاں گربری کا عالم یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو سوچتا ہے اپنے لئے دوستروں کے لئے نہیں سوچتا ہے اپنی زندگی کو محدود کر دیا ہے اپنی چیز کو بلکل محدود کر دیا ہے کھانا محدود کر دیا ہے کپڑا محدود کر دیا ہے مکان محدود کر دیا ہے زمین و جاہداد محدود کر دیا ہے میرے بھائی یا دوستو اللہ کے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے صاحب ایمان جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ غریب نہیں محتاج نہیں مسکین نہیں فقیر نہیں بلکہ وہ مالدار ہے ایک صحابی اللہ کے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ اللہ کے نبی میں غریب ہوں میں محتاج ہوں میں مسکین ہوں میری آپ مدد کیجئے اللہ کے نبی سرکار دعالم کیا فرماتے ہیں اب ذرا غور کیجئے اس بات پانے آپ کے فضائل اعمال میں یہ بات پانے حدیث کی کتابوں میں یہ بات پانے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کو جو ہے سورہ کافرون یاد ہے یعنی کلیہ آئی کافرون یاد ہے اس نے کہا جی ہاں اس نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ کیا تم کو اجازہ نصر اللہ یاد ہے اس نے کہا جی ہاں یاد ہے اللہ کے نبی نے کہا سورہ تقاسر یاد ہے الہاکمت تقاسر وہ صحابی ملتا ہاں جی سب یاد ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس کو یہ چیز یاد ہو جس کو اللہ کا پاک کلام کے سینے پہ ہو وہ آدمی محتاج نہیں ہو سکتا وہ آدمی گریب نہیں ہو سکتا وہ آدمی مسکین نہیں ہو سکتا وہ آدمی ضرورت مند نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے کلام کے سینے میں بس گیا ہے لہٰذا تم اپنی ضرورت کو پھیلاؤ شادی کرو یا کیا کیا آج ہمارے معاشرے میں شادی ایک پریشان پھر مسئلہ بن گیا ہے حیران پھر مسئلہ بن گیا ہے بیٹی کے لیے بھی بن گیا ہے اور بیٹی کے لیے بھی بن گیا ہے کلمہ کی تمیز نہیں ہے کلمہ پرنا نہیں آتا ہے مہاشرے کے اندر آپ سن لیجئے گا بیٹی والے کے پاس ایسی بات کی وہ فرمائش کرتا ہے کہ بیٹی والے کا کھانا نگلنا نہ مشکل ہو جاتا ہے آج کیا ہے یہ مہاشرے کے اندر بگاڑ ہے آج ہم مہاشرے کے اندر یہ بات کو باہت کر لے کہ اپنی بچی کی شادی ایسی جگہ کرے اپنے بچہ کا شادی ایسی جگہ کرے جہاں دیندار گھرانہ ہو دیندار گھرانہ ہو ہر آدمی سوچے ایک نہیں ایک ہم ہی نہیں سب سوچے تو مزاج بدلے گا مزاج بنے گا انقلاب آئے گا رحمت آئے گی نورانیت آئے گی میرے بھائی یارتوں مجمع کے اندر جتنی بھی بات کہی جاتی ہے سب آدمی سن لیتے لیکن عمل ہوتا نہیں ہے کیونکہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے ابھی آپ کے سامنے جو آیت میں نے پری یا ایہا الَّذین آمنوا دخلو فی السلم کافا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ اَدُمْ مُبِيرُ اے ایمان والو اے کلمہ پرنے والو اے اللہ اُس کے رسول صلی اللہ وَعْرِيُّ سَلَّمْ کے دیوان جب تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے جب اسلام کا لباس تمہارے اوپر آ گیا جب اسلام کی چادر تم پاہن لیے تو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ کہتے مولانا صاحب جوان بگڑ گیا مولانا صاحب جوان بگڑ گیا کیا ہوا اپنی بیوی کو لے کر بمبائی میں رہتا دھم بھرے خدا کا شکر آدھا کیجئے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر بمبائی میں رہا رہا دوسرے کہ بیوی کو لے کر وہ بمبائی میں نہیں رہا رہا بھائی اپنی بیوی کو لے کر رہا اللہ کے نبی سرکارِ دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیوی سے محبت اور پیار کرنے کا طریقہ اور صلیقہ اور جذبت کھلایا آیا آئی حجت عائشہ شدیق رضی اللہ عنہا کی حلق حجت عائشہ شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دیکھ لیئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیکھ لیئے اور دونوں کے محبت کا عالم دیکھ لیئے جب حتی عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی کا گلاس وہ لیتی تھی جہاں پہ وہ لب لگاتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج مہاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پتو جو بند کر آتی ہمارے گھر میں ایک آجاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے میرے بھائی ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتِ کاملہ سے اور اپنی رحمتِ مستمرہ سے سب گھروں میں بیٹی اعنایت کیا ہے باز باز بھر ایسے ہیں جو بیٹی سے محروم ہیں جو اولاد بیٹی سے محروم ہیں بیٹی خدا کی رحمت اور نعمت بہنوں لکھا ہے اس لئے بیٹی ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے اور جب بیٹی بڑی ہو جائے معلوم ہو جائے اس کے دیر کی تعلیم لیتی اور صحیح تعلیم دے کر اس کو آراستہ اور پیراستہ کر کر اس کا صحیح نکاز صحیح جگہ کھائی اللہ کے فضل و کرم سے اولاد نرینہ پیدا ہوگا سالے اولاد پیدا ہوگا ایک معاشرہ بڑا تو قرآن نے کیا کہا کہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہوگے آدھا نہیں پورا آجا رسول کے دیوانے ہو تو رسول کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا جب کلمے کی دعوت آئے گی انہیں لبیق کہنا ہوگا جب حج کی دعوت آئے گی انہیں لبیق کہنا ہوگا حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو ذکر کریں گے ذکرِ الٰہی کریں گے تو ہمارے اندر ایک نور پیدا ہوگا ہمارے اندر ایک روشنی پیدا ہوگی وہ نورہ روشنی لے کر جب ہم کھر آئیں گے ہمارا گھر جگ مگا جائے گا ہمارا گھر جو ہے روشن ہو جائے گا اور وہی روشنی ہمارے پیوی اور بچوں کے اوپر پڑے گی تو انشاءاللہ معاشرہ کے اندر ان صدار اور ایک ان قلاعہ ہم ایسی جگہ رہتے ہیں دربنگا حلقے میں ہم کو فون کرتا ہے فجر کے وقت میں امام صاحب آزان کا وقت ہم کو فون کر کے کہتا ہے آزان کا وقت ہو گیا آزان کی جو کہتا ہے لیکن اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا کہ آزان دے دیم نماز پر یہ توفیق خدا کی بات ہے آپ لوگوں کو چن لیا آپ لوگوں کو منتخب کر لیا جس کو اللہ نے چنا منتخب کیا زمین ہل جائے آسمہ ہل جائے زمین ہل جائے مقاہ ہل جائے نہ ہلے محمد کا ضامن آپ اس نسبت سے آپ پیٹھوئے ہیں میرے بھائی اور دوستو نسبت کا تعلق بہت ممتاز ہوتا ہے آپ نسبت لگائے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی ہے اگر ہم اس نسبت کے ذریعہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کل میدان محشن میں جب اعلان ہوگا کہ پوری راج جگنے والے آدمی کہاں ہے شبیدار آدمی کہاں ہے جنہوں نے دین کے خاطر اپنی نیند کو قربانی کر دی اپنی بھی بچوں کو ترک کر کے ہمارے لیے تم جاگ جائے تم میرے عذاب جو ڈرنے کی وجہ سے جنت کا طلبگار ہوگا میرے بھائی اور دوستو تو اعلان ہوگا تو مادود چند حضرات جیسے مادود چند حضر آ رہے ہیں ایسے لوگ حضرات کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ جو ہے شانِ رحیمی اور شانِ کریم سے اعلان کریں گے کہ جاؤ جنت میں داکھا جو مالک ہے اس کو حق ہوتا ہے چاہے جزا دے چاہے سزا دے میرے بھائی اور دوستو یہ جزا اور سزا خدا کے ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بدلنا اپنے ہاتھ میں اس لئے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اور ضروری ہے کہ وقت بالکل نازل آخری مرحلہ چل رہا ہے بات جو ہے جتنی بھی قیمتی سب آئی ہے سب ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والی آئی ہے سب کا لپے لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق اپنے زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی کامرانی یہاں سے جانے کے بعد ہمیں ملے گی نہیں تو ہمیں کامیابی اور کامرانی ملنے والی نہیں ہے اس لئے اللہ نے اعلان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِیِ إِلَّا لِيْا عَبْدُونَ اور مَا بتائیا مَا بغْرَ دیتا ہے اللہ تعیalk illness تو اس لئے آپ سے درخواست گجارش ہے کہ آپ اپنے اصلاح معاشرہ کا خیال کیجئے بار بار آپ کا یہاں جلسہ جو ہو رہا ہے آپ کے نفٹہ کے سرزمین پر یہ معاشرے کی اصلاح ہے معاشرے کے اندر جو ہے صدار لانے کی ضرورت ہے جب تک آپ صدار نہیں لائیں گے یہ میسیج دور تک پہلے گا اس لئے ہر آدمی کسی کو دیکھیں نہیں آج 50% لوگ دوسرے کو دیکھتا ہم تو کہتے ہیں 90% دیکھنے کی چیز اپنے کو ہے بننے کی چیز اپنے کو ہے صدارنے کی چیز اپنے کو ہے بگرنے کی چیز اپنے کو ہے آدمی صوبت سے بنتا بھی ہے صوبت سے بگرتا بھی ہے عالموں کے صوبت میں رہیں گے نیک بنیں گے نیک لوگوں کے صوبت میں رہیں گے تو نیک بنیں گے بد لوگوں کے صحبتوں میں رہیں گے تو بد بنیں گے اس لیے کہ شراب کے بھٹی پر جانے والا شراب کی دکان پر جانے والا شراب نہ پھتا ہو لیکن پھر بھی وہ اس کو عادت لگ جائے گی ایک میں ایک میں وہ شراب کا عادی بن جائے گا مسجد جانے والا کا نماز نہیں پڑھ رہا ہے جاتے جاتے ایک دیو نماز پڑھنے والا بھی بن جائے گا اس لیے دعوت و تبلیغ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مشورے کی دعوت ہے تم کو کلمے کی دعوت لی جاتی ہے بھائی چلو مشورہ ہو رہا ہے مسجدوں مشورہ ہو رہا ہے وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ فلاں بھائی نہیں آئے فلاں صاحب نہیں آئے اس لیے آپ چل کے مشورہ میں ساتھ دیجئے میرے بھائی یہ اعلان کیا جاتا ہے جب وہ آدمی مشورہ میں جائے گا جب وہ آدمی وضو بنا کر مسجد میں جائے گا مشورہ میں بیٹھے گا بطلائی ادنا سا ایمان والا بھی اس کو گوارہ ہوگا کہ بگر ہم نماز کے مشورہ میں کیسے بیٹھ جائے بگر مشورہ کے ہم نماز کیسے پڑھ لیں جب وہ داخل ہوگا تو دونوں حمل کریں کرے گا کبھی کرے گا یہ حکمت سکھایا ہے یہ علماء کرام نے حکمت سکھایا ترکیم سکھایا ترتیب بتایا اپنے کو بڑوں کو چھوٹوں کو لانے کا طریقہ اور ترتیب بتلایا جمعہ میں بچہ پہنچتا ہے مسجد تو سب سے پہلے برکی برکی کرتی لمبا والا ایک چکتا ہے اگرے اتنا جو سے ڈٹتا ہے امامو صاحب ڈڑ جاتا ہے اتنا جو سے ڈٹتا ہے امامو صاحب کو دھرکن اُڑ جاتا ہے ارے بھائی مسجد چپ ہونی کی جگہ چلانی کی جگہ نہیں چلا جو رہا ہے بس جید میں بچہ تو بچہ کی پر بتلائی کوئی جواب دیئی ہے نہ نماز نہ رو جانے نہ ہو جانے نہ جکا نہ کچھ نہیں بچہ تو بچہ ہے بالکہ ہی نہیں بچہ ہے سب چیز معاف ہے چلانا اللہ اس کو پکڑے گا لیکن آپ چلانے چھکتا کی نہیں چھکتا آپ کو پکڑے گا اس لئے عدب ہے مسجد کا عدب بتلایا گیا بچے کو چلا کر ڈٹ کر نہ تو اس کو کم بھی کیجئے کیونکہ یہ اسلام ایک درس دیتا ہے جب آپ ڈانٹ کو اس کو درس دیں گے ڈانٹ کو اس کو سبق سکلائیں گے تو مسجد کا عادی نہیں ہوگا حضرت امام حسن اور حسین کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی تشریف لے جاتے تھے تو حضرت حسن اور حسین کو ساتھ لے جاتے تھے اور یہی نہیں جب آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت لے ہوتے تھے امام حسن اور حسین آپ کے کانزیں مبارک پر ہوتے جب وہ خطبہ دیتے تو آپ کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نے اوف کہا میرے بھائی اور دوستوں نماز کی حالت میں بیٹھ جاتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیار سے نماز رسول کو اٹھا کر بیٹھا دیتے تھے کوائلٹی ہے نمازی سب میں عجیب عجیب کوائلٹی ہے جمعہ کی آزان ہو جائے گی بیٹھا رہے گا گھر با 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 چلا نہ ہو اب دہ جانے پڑھنے آزان پڑھنے کے بعد لکھا ہوا ہے فَإِذَا قُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُوْدِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَوْا إِلَىٰ ذِكِرِ اللَّهِ قرآن کہہ رہا ہم نہیں کہہ رہا کہہ صحیبِ ایمان اے کلمہ کو جب جمعہ کے دن جمعہ کی آزان ہو جائے سارے کام کو ترک کر دو سارا کام کو بند کر دو اور دور و مسجد کی طرف فَسَوْا إِلَىٰ ذِكِرِ اللَّهِ ہمارے ذکر کی طرف عجیب عجیب قوال کیے نمازی آزان ہو گئی چلا نہ بھائے پیتہ ابھی تقریر ہوتے ملان صاحبِ بیان ہوتے خطبہ ہوتے تب نجے بے دن کی بات سنانے تھے دن پر عمل کیا ہو قرآن پڑھا نہیں تو قرآن بتائے گا کیا اب بتلائیے اگر آپ دن کی بات سن رہے ہیں سب نے سن کے آپ عمل کیجئے گا جو سنویں نہیں کیا ہو کیا عمل کرے گا جائے گا سب سے بعد میں اور آئے گا سب سے پہی سب سے پہی چھلانکتا جا رہا ہے حکاسہ پیاسہ سب سے آگے سب سے جائے گا سب سے بعد میں اللہ کی ربی نے فرمایا کہ مردود ہے ملون ہے شخص جو جمعہ کے دن بعد میں جائے اور لوگوں کی گردت کو پھلانکتا ہوا جائے منع دیں جہاں جگہ ملیا ہے ہر گاہوں میں دیکھیں جمعہ کے بعد امام جو سلام پھیرتے تو پیسہ اسی لئے ہوتا آپ کے یہاں ہوتا ہے ہماری ہوتا ہے ہماری ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے نا بھائی کچھ لوگ یہاں یا نہیں ہوتا ہے ہر جائے وہ کہیں وہ پہلے ہوتا کہیں تو اس میں بھی کچھ لوگ چلاکس ہو جاتا جو سرالکار نوٹ آتا وہ ڈالتا عجیب عجیب ایمان والا سا ہم لوگ گنتے ہیں نا پیسہ کو تو سرالکار بہت جو کہیں نہیں چلتا مسجد ہوتا استغراللہ صاحب کھانا میں تو پاک پیسہ دو اچھا روپیہ آئی ہے اللہ کا گھر ہے اللہ نے تم کو جان دیا مال دیا ایمان دیا تین چیز کی حفاظت ضروری ہے جان کی مال کی ایمان جان کی مال کی ایمان کی آپ جان کی حفاظت کریں گے تو مال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہو جائے گا اب مال کی حفاظت آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے اس لیے تینوں چیز کو لازم دکھا ہے چن چن کے دیتا ہے آج معاشرے کے اندر یہ پیغام دیا جاتا ہے یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ علماء اکرام کے ذریعے سے آپ اپنے دلوں کو سجائیے علماءوں کے صحبت میں جائیے اماموں کے پاس جائیے تاکہ تمام مسائل کا حل آپ کو لیں ایک جنادہ میں ہماری شرکت ہوئی وہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک ہمارے ملنے والا میں کھڑا ہوا ہے ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم کہہنا کہ نماز تو پر لو تو کیا کہہ رہا ہے وہ تو پروے کرے وہ تو پروے کریں گے ہم کہے آئیے کہیں تو پرنا پر معلوم ہے نہیں ہے مسئلہ جو فرض ہے ہوتا ہے اس کو ترک کیا ہوا ہے اور جو جرور ہی نہیں ہے اس کو کرا ہم کھرے ہوئے مسئلہ چھوڑا چودہ سال لگائے مولانا بننے میں مدرساہ میں تو اتنا مسئلہ جانے ہیں اور ایک کے دن میں اتنا جانے ہیں ہم کے حضرات جنازہ کی نیمال فرض ہے یا واجب یا سنت کرا فرض نہیں ہے تو واجب تو جرور ہوتا پھر لگا رہا ہے انہیں کہہ رہا ہے یہ حضرت آفی بتا جب کوئی نیمال فرض ہے ہم کے واجب ہے کرا نی نیمال فرض ہے تب سنت ہو آرہا ہے گاچ سے جمی یہ قرار اور حضرت باپ کی کتاب ہے اپنے مون سے کر دو گے یہ صراط مستقیم ہے جب نمازی نماز کے دوران ہوتا ہے آپ سننی جیے جب ایمان والا نماز پڑتا ہے پاک اور صاف ہوگا نماز پڑتا ہے دل اور ایمان سے نماز پڑتا ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کے بعد پڑتا ہے سلام سبحانکا اللہمہ بحمدکا اور اس کے بعد جو ہے آیت قرآن جو پڑتا ہے جس کو فاتحہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم تمام تعریف اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے بندہ خود کہہ رہا اقرار کر رہا ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے پالنے والا کھلانے والا خالق اور مالک کون ہے اللہ ہے اللہ بندہ سے کہلوارا ہے بندہ کو اور رحمان الرحیم تو رحمان بھی ہے اور رحم بھی ہے مالک یومی دیر قیامت کے دن کا تو مالک ہے آج ہماری عدالت لگی ہوئی ہے یا آج آپ کی عدالت لگی ہوئی ہے آج عام سبح لگا ہوا ہے آج لوگ سبح لگا ہوا ہے سب سبح یہاں لگا ہوا ہے لیکن وہاں کوئی سبح نہیں ہوگا یہاں نے چلے گا چون آچا وہاں کچھ میں چلے گا ہر آدمی کا چرچر گواہ اللہ کے پاس اس لئے بھائی دیکھئے قرآن کے ذریعے سے ہدایت گیا جاتا ہے اب انسان کیا کہتا ہے مولا خالق ہے پالنہار خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں بندہ خود کہہ رہا ہے ایدرہ سرات المستقیم مجھ کو سدھے راستہ پر چلائیے تیرا میرا راستہ پر مت چلائیے سرات اللہ دیرہ نامتا لئیے ایسا راستہ جس پر آپ نے انان کیا غیر المغضوب علیم والذالیل ایسا راستہ پر مت چلائیے جس پر آپ کا اور آپ کے صحابہ کا غزب نازل ہوا نماز مکمل نہیں ہوئی مسجد کے گیٹ پر نکلا جیب سے نکالا سی گیٹ مرا دھکا 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 نماز میں مانگ رہا سیدھے راستے پر چلائیے اب مسجد سے دھکا دھک چلائے نمازی کو پتا چلتا ہے کہ نماز میں کیا ہے کچھ نہیں سچا پکا نمازی کو پتا نہیں چلتا رب کی طرف لو لگائے رہتا ہے کون آیا کون نہیں کون گیا کون نہیں کچھ خبر نہیں ہے مولا کی طرف رب لگائے ہوئے ہیں لو لگائے ہوئے ہیں اس لئے میرے بھائی یار دوستو معاشرے کی اصلاح کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے عمل کو صدھار میں لائیں اپنے ایمان اور یقین کو بدلیے ہمارا یقین یہی ہے کہ ہم کھیسے کھلیان سے دکان سے یا سباب سے پلتے ہیں میرے بھائی یار دوستو یہ ظاہری سباب ہے یہ ظاہری سباب ہے جس کو ہم سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے وہ بڑی ذات وہ عالی ذات ہے آپ حیرار ہو جائیں گے سن کر اٹھارے ہزار مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے اس دھردی پر پیدا کیا آسمان چلے کر زمین تک اٹھارے ہزار مخلوقات کو اللہ پاک نے پیدا کیا سب حضرت انسان ہی ہیں جو روزی کمارہا ہے جو صاحب انسان ہے جو روزی کمارہا پیسہ کمارہا ہے صرف انسان پیسہ کمارہا ہے باقی کوئی مخلوقات بتائیں گے جنات پیسہ کماتا ہے سیطان پیسہ کماتا ہے بیل پیسہ کماتا ہے چوٹی پیسہ کماتا ہے ساب پیسہ کماتا ہے کچوہ پیسہ کماتا ہے اس سب مخلوق اللہ کا ایکنہ اٹھارے ہزار مخلوقات کیا سب مخلوق مر گئی بھوک سے نہیں سب کو کھلانے پلانے رکھنے والی ذات اللہ جس کا جب وقت آئے گا چلا جا گا کوئی رکھنے والا ہے اس لئے معاشرے کے اندر ایک پھیلا ہو لائیے خود بدلئے لئے خود نماز پڑیے اللہ پاک ہمیں بھی آپ سبی حضرات کو ہماری ماں بہن جتنی دیر سے جگی ہوئی ہے بیٹھ ہوئی ہے اور سن رہی ہے متوجہ ہو کر سب کو اصلاح معاشرہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنیں جو رہتی ہیں پردے میں رہ کر دو تین عمل جو کرتی ہے وہ بہت ہی نیک عمل کرتی ہے وہ جھاڑو لگاتی ہے وہ بھی عمل ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی وہ بھی نیک عمل ہے وہ شہر کا کام جو کرتی ہے وہ بھی نیک عمل ہے اللہ کے نبی سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حیط عشر شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا پینام جاتا ہے اور وہ بولتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک میسیج آیا ہے کہ عورتیں جو ہے گھر میں رہتی ہیں وہ جنازہ میں حاضر نہیں ہوتی وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتی وہ نماز پرنے کے لئے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتی مرد حضرات نیکی زیادہ کر گئے اللہ کے نبی نے خوش قبلی دیا جو خاتون اپنے گھر میں رہ کر شہر کی تعاوی داری کرتی ہے شہر کی خدمت کرتی ہے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اپنے گھر کی دیکھ رہ کرتی ہے اس مرد سے بہتر جاہ بہتر ہے جو مرد باہر جا کر نماز پڑھتے ہیں اس گھاں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور جا کر جنازہ کی گھاں میں نماز پڑھتے ہیں اس کا سواب اس کا سواب دوروں کا سواب بڑا 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 ہے یہ عورتوں کا مقام اللہ پاک نے بتایا ہے اگر ہماری خاتون پردے میں رکھ سارے عامل کو کریں گے بس نماز پڑھیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے پردے کا خیال کریں گے اور اپنے شعور کی اطاعت کریں گے اور بچوں کی پرورداری بچوں کی پرورش کریں گے ان کی صحیح تعلیمات تربیت دیں گے تو جو مرد حضرات نیکی کمارے ہیں باہر جا کر اللہ پاک وحدہ لا شرکلہو آپ کے نیکی کو بھی اضافہ کریں گے اتنی نیکی آپ کے بھی خطا میں داخل کریں گے اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ سبی حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولانا سے مجارش ہے کہ آپ آخری وقت میں کچھ چند کلمات سے سامین کو خطاب کر کے دعا فرمائے سارے حضرات سے درخواست ہے کہ آپ دعا کے لیے کہا جا رہا ہے اسٹیس سے سارے حضرات میں کشکلہو بہترابٹں 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 دعا کیا جائے آپ حضرات درخواست ہے کہ دعا میں شامل ہو جائے جو حضرات ہماری ادھر ادھر گشت کر رہے ہیں مکان دکان پہ ہیں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جلسہ گاہ میں تشریف آجائیں آجائیں بھائی دعا ہو رہی ہے دعا ہو گیا اور دعا میں لکھا ہے دعا ہو مخلی بار تمام عبادتوں کا مغز اور بودہ جو ہے دعا ہی ہے سب آدمی آجائیں دعا کوئی دعا ہی کے ذریعے سے سب کچھ ملے گا اور اس دعا کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو بھی ہدایت ملے گی اور ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح راستہ صلات المستقیب پہ چلائے گا اور دکھلائے گا اور اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی اس لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و عطرتہ بیعدد کل معلوم اللہ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تقفلنا و ترہمنا لنکوننا من الخاصرین لنکوننا من الخاصرین مولای کریم ہم خطاکار ہیں ہم گناہگار ہیں سیحاکار ہیں اے مولای کریم ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں ہیں یا اللہ ہمارے ہاتھ کو اٹھانے قبول فرماؤں اے مولای کریم صبح سے لے کر شام سے لے کر اب تک جو کچھ بھی کہا کہا گیا ہے سنا گیا ہے پڑھا گیا ہے یا اللہ سب کو قبول فرماؤں یا اللہ سب کے قبول فرماؤں یا اللہ ہمارے اٹھنے کو بیٹھنے کو قبول فرماؤں خاص طور سے اس جلسہ گاہ کے کتنے بھی سرکاہ کمیٹی ہیں یا اللہ سب کے جان کی مال کی عزت و عبری کی حفاظتہ فرماؤں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں یا اللہ چاہے ہماری ماں ہے چاہے ہماری بہن ہے چاہے ہماری بوڑی ماں ہیں یا اللہ چاہے جوان بھائی ہیں یا اللہ سبوں کی نصرت ارمضت فرما یا اللہ سبوں کی جائجتمنہ کو پورا فرما یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما تو بیشک گفر و رحیم ہے یا اللہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں یا اللہ اپنے علم کے مطابق مانگ رہے ہیں یا اللہ تُو اپنے خزانے غیب سے یا اللہ تُو اپنے پردے غیب سے ہمارے تمام ضرورت کو پورا فرما اے مولا کریم ہم لوگ کبزور ایمان والے ہیں یا اللہ خوی ایمان ہمارے قلوب میں داخل فرما اے مولا کریم اسلام کے اوپر اسلام کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ صلات مستقیم پہ چلنا آسان فرما یا اللہ اس دین کی مجلس سے ہم سب کو نوڑے ہدایت عطا فرما اے مولا کریم اس دین کی مجلس سے مزاسی کی مدارس کی مکاتر کی خانکاہوں کی علمائے کی یا اللہ حفاظ کرام کی سب کی نصرت اور مدد فرما یا اللہ اس دین میں جتنے بھی بوڑے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تمام بوڑوں کے یا اللہ حق میں یا اللہ جائج مقصدوں میں کامیابی عطا فرما یا اللہ اس مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہیں یا اللہ بچے بھی ہیں یا اللہ سب ہو کی عزت کو رکھ لے اے مولا کریم پوری راست شبیداری کی ہے یا اللہ اور آنے والا شبیداری ہے یا اللہ شبیدارات کا رات آنے والا ہے یا اللہ اس کی تیاری ہم آج ہی سے کر رہے ہیں یہ بہت ہی کامیاب دن اور رات ملا ہے یا اللہ ہمیں آپ کے طپیل سے یا اللہ آپ کے ذکر کرنے کی توفیق آپ نے ہی دی ہے اے مولا کریم یہاں بیٹھنے کی طاقت اور قوت آپ نے دی ہے اے مولا کریم اس بیٹھنے کو قبول فرما اے مولا کریم اس بیٹھنے کو قبول فرما اے مولا کریم ہمارے گھروں کے اندر جو کچھ بھی معاملات چل رہا ہے یا اللہ چاہے بیان بیوی کا معاملات ہو چاہے بھائی بھن کا معاملات ہو چاہے باپ بیٹے کا معاملات ہو یا اللہ سارے معاملات کو رفع دفع فرما سب گھر میں آسانی عطا فرما سب گھر میں آسانی اور ترقی عطا فرما اے مولا کریم ہمارے اس دعا کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے قبول فرما اے مولای کریم ہمارے جتنے بھی مرہومین اب تک دنیا سے گجر چکے ہیں یا اللہ سبوں کی بخش اتا فرما سبوں کی مغفرت اتا فرما سب کو کروٹ کروٹ چین سطور نصیب فرما سب کے حق میں جنت الفردوز کا فیصلہ فرما اے مولای کریم جتنے بھی لوگ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ تشریف لا کر چلے گئے ہیں یا اللہ سبوں کے آنے جانے کوٹنے بیٹنے کو قبول فرما لے یا اللہ جلسہ کو کامیاب بنا لے یا اللہ جلسہ کی وجہ سے یا اللہ ہم سب کی جائز تمنہوں کو پورا فرما لے یا اللہ ہم سب کی جائز تمنہوں کو پورا فرما لے اے مولای کریم اتظامیہ کمیٹی نے یا اللہ جس مقصد سے اتنا براہ جلاس کا منعقید کیا ہے یا اللہ اتنا براہ پروگرام کروایا ہے یا اللہ تو بہت جاننے والا غفور و رحیم سننے والا ہے یا اللہ تو شہر رکھ سے واقف ہے یا اللہ انتظامیہ کمیٹی نے جس مقصد جس نیتوں سے کیا ہے یا اللہ ان کے تمام مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے ان کے تمام کاروبار میں کامرانی عطا فرما دیجئے یا اللہ جن لوگوں نے دل پھول کر سا لیا ہے یا اللہ جان سے لیا ہے مال سے لیا ہے وقت سے لیا ہے یا اللہ سب کو قبول فرمانی دیئے یا اللہ جن لوگوں نے اپنا روپیہ خرج کر کے یا اللہ اس دینی جلسہ گاہوں میں یا اللہ وقت لگایا ہے وقت سر کیا ہے یا اللہ سب کی قربانی قبول فرمانی دیئے اے مولای کریم اس قربانی قبول فرما کر سب کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیجئے ربنا تقبل مننا انکا انتا سنور علیم وطوبالینا انکا انتا تواہو رحیم جز اللہ عنہ محمد اماہ وعلو صلی اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وعالی و اہل بیتی و اصحابی اجبعید لرحمت گیا